اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم وللظلین آمین سب طرح کی تعریف اللہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردکار ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پروردکار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر جو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لا ممین ذلك الكتاب لا ریب فيه خدا للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِنَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِنَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الف لا ممین یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے پریزگاروں کے لیے غانما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرص کرتے ہیں اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین لگتے ہیں اولئک على هدى من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئے ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کی اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر بہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَذَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتی ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتی اور اس سے بے خبر ہیں ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اَلَا إِنَّمْ هُمُ الْمُصْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ طَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السِّفَهَاءَ اَلَا إِنَّمْ هُمُ السِّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں پساب نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہیں سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے وَإِذَا نَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں محلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے مثلهم کمثل اللذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولهو ذہب اللہ بنورهم ذہب اللہ بنورهم وترکہم فی ظلمات لا يبصرون صم بکم عمی فہم لا يرجعون ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریخ میں آگ جلائی جب آگ نے اس کے اردگرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے یہ بہرے ہیں گوگے ہیں اندھی ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے او کسیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعف حذر الموت واللہ محیط بالكافرین یکاد البرق یغطف ابصارهم جا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیری پر اندھیرہ چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے دھر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر روشن ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ایوہ الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءا وَأَنزَنَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچھو جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میں برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو اللہو 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 قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے آلم میں ہر چار سو قلب کو اس کی رویتی ہے